آزاد بن انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد رفا اور جبالیا ایک علاقہ ہے غزہ کا جبالیا یہاں پر آئیڈی اپٹ نے ابھی ابھی یہ کہا ہے کہ علاقے خالی کر دیں لوگوں سے اور وہ کس طریقے سے مایگریشن کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس جو وارنگ دیا آئیڈی اپٹ نے اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ آسمان سے پرچے گرائیں لاکھوں کے حساب سے لوگ انہیں موت کے پرچے بھی کہتے ہیں لیکن جب یہ پرچے فلسطینیوں تک پہنچے تو انہوں نے کیا کیا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور بہت سی باتیں ہیں تصویروں کے ساتھ اس چھوٹے سے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے یہ ہے آئیڈی اپٹ کی وہ وارنگ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حماس لگاتار جو ہے حملے کر رہا ہے لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ جبالیا میں جبالیا میں گھسیں گے اور انہیں ایلمنیٹ کریں گے لیکن اس کے لیے ہم عام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جبالیا کو فوراں چھوڑ دیں اور یہاں پر جو حماس کے اڈے ہیں ہم انہیں تحس نحس کرنے کے لیے آ رہے ہیں جبالیا کا نقشہ بھی انہوں نے پیش کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان سب کو ویسٹن غزہ سٹی کی طرف شیلٹس جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر جا کر سیویل پاپولیشن جو ہے اپنی جان بچا سکتی ہے یہ تمام میسیج میڈیا اور ایس ایم ایس کی طرف عربی میں دیئے گئے اور پرچے باقاعدہ جو ہے آسمان سے گرائے گئے وہ کیسے گر رہے ہیں دکھاتا ہوں دوسری یہ ہی ایڈی ایف کا ایک اور ٹویٹ ہے یا ایکس پر انہوں نے جو میسیج دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رفا میں بھی جو ہے ایسٹن رفا سے بھی لوگوں کو موف ہونے کے لیے کہا ہے کہ وہ فوراں ایویکٹویٹ کر دیں وہ لوگ کیسے جا رہے ہیں وہ میں دکھاؤں ان سے پہلے یا آسمان سے گرتے ہوئے پرچے دیکھیں یہ لاکھوں کی تعداد میں پرچے آج جبالیا اور رافا میں گرے ہیں یہ ایسرائیل کی ائر فورس گراتی ہے حملوں سے بس تھوڑی دیر پہلے بہت سے لوگیں ویک ویٹ ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا وہ وہی عام لوگ ہوتے ہیں جو ان حملوں میں مارے جاتے ہیں تو یہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں وہ پرچا ہے جس میں نقشہ ہے جس میں عربی میں لکھا ہے کہ آپ کو اپنا گھر بعد جو کچھ جیسے ہے سب چھوڑ کے باگ جانا ہے اب وہ کہاں جائیں یہ پرچا لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو فلسطینیز کیا حال کرتے ہیں انہوں نے اس کا ایک فوٹو شو کیا ہے یہ پانچ لوگ چھے لوگ ہیں انہوں نے اس پرچے کو اپنے پیرو تلے رون دیا ہے کہ تمہاری دھمکی کو ہم نہیں مانتے یہ زمین ہماری یہ گھر ہمارا یہ شہر ہمارا ہم کہاں جائیں اسے چھوڑ کر تم نے برباد کر دیا اب اور کتنا برباد کرنا چاہتے ہو لیکن جو لوگ جا رہے ہیں وہ کیسے جا رہے ہیں اور ان میں سے کچھ جا رہے ہیں تو پیغام دے کے جا رہے ہیں بلکل اس نوجوان کی طرح جو ایک ہاتھ میں چارٹ پیپر پر لکھ کر یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں جانا چاہیے وہ پوچھ رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں کس علاقے میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہلے ہم گئے کہیں اپنی جان بچائے پھر تم وہاں سے اپنے ٹینک نکال لے گئے تو ہم واپس آئے اور پھر اب تم ہمیں جانے کو کہہ رہے ہو اور اس کے پیچھے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ گاڑیوں میں بیٹری رکشاپ پر ٹرکس پر اپنا سامان لات کر جا رہے ہیں نکل رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں اپنے گھروں کو اس امید اور آس کے ساتھ کہ زندہ بچ گئے تو پھر لوٹیں گے کچھ بچ گیا تو پھر لوٹیں گے لیکن جب یہ چلے گئے یا نہیں گئے تو کیا ہو رہا ہے جبالیاں میں یہ فریش وہاں پر اٹیک دکھائے جا رہے ہیں جس کا سکرین شوٹ دکھا رہا ہوں ویڈیو نہیں یہ دور کو جو آپ کو کالے غبار دکھ رہے ہیں یہ اسرائیل کی مزائل گننے کے بعد بنے ہیں اسرائیل کی تازے حملے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی تباہی ہو رہی جان مال کی کچھ لوگ جبالیاں میں ہیں وہی تو ان سب تصفیروں کو کھیچ رہے ہیں ان کا ویڈیو بنا رہے ہیں اور ایک تصفیر ہے اس کا میں آپ کو بس سکرین شوٹ دکھا رہا ہوں ایک ماں ہے وہ بھی اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اسکرین شوٹ دیکھیں اس کی گود میں جو بچہ ہے خدا کا شکر یہ زندہ ہے لیکن یہ انفینٹ ہے بلکل دودھ موہا بچہ ہے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور یہ پریشان حال اکیلی آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ جا رہی ہے اپنا گھر چھوڑ کر کیونکہ اس کے علاقے میں پرچے گرا کر کہا گیا ہے کہ جاؤ عبداللہ عمار نام کی ایک فلسطینی انہوں نے اسے شیئر کرتے ہو لکھا کہ فلسطینی ماں ڈسپلیس ہو رہی ہے اپنے دودھ موہیں بچے کے ساتھ الزیتون جو علاقہ ہے غزہ کا وہاں پر بھی یہی حال ہے لوگوں کا جانا میں جب تصویروں کو دیکھتا ہوں نیوز کمپائل کرتا ہوں بناتا ہوں آپ کے لئے اس سے پہلے کبھی کبھی میں میں رو پڑتا ہوں کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہلا دیتے ہیں خیر یہ دھوا ہو رہی ایک تصویر ہے غزہ کی جلیوی مارتے ہیں جو بج گئی تھی وہ جل رہی ہیں اسرائیل کے حملے میں کیونکہ اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ جا رہی ہے جس میں پس رہی ہے غزہ کی فلسطین کی عام عوام تو جبالیا کیمپ میں سارا ویلکنسن نے بھی جو ویڈیو پیش کیا اب میں ویڈیو ذرا کم جہاں تک ٹھیک ہے وہی جنگ کی نہیں دکھاؤں گا اس کے سکرین چھوٹ ہیں یہ سکرین چھوٹ ہے دھوا ہو رہا ہے بلڈنگ ہے تو سارا ویلکنسن نے بھی لکھا ہے کہ جبالیا کیم جو ہے اس وقت بروٹل ماس کلنگ کا گواہ بن رہا ہے وہاں پر جینوسائیڈ شروع ہو چکا ہے اسرائیل کی آرمی وہاں بری طریقے سے بری طریقے سے اٹیک کر رہی ہے یہ انہوں نے اس بات کی جانکاری تھی ہے یہ سارا ویلکنسن کا کہنا ہے اور کچھ میرے ہاتھ میں پرانے ویڈیوز لگے کیونکہ فلسطین نہیں تھا ایسا بہت سے اسرائیلی کہتے ہیں کہ کبھی اگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا ان کے لئے یہ تصویر ہیں کسی ایک پرانی فلم سے نکالے گئے ہیں جسے موہے نے شیئر کیا ہے لکھا ہے کہ پلیز پلسٹائن نیور اگزسٹڈ جس شو دیم دیز ویڈیو اور جب یہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا میں گانا تو نہیں سنوں گا اب آپ اس کا یہ تصویریں ویڈیو میں دیکھتے رہیے یہ فوٹوز کی تصویریں تب ایسا ویڈیو نہیں ہوتا تھا ہر جگہ آپ پلسٹائن ٹرانزٹ کیمپ لکھا دیکھیں گے یہ اس وقت سب لوگ ٹرانزٹ کیمپ میں آتے تھے اور کنٹرول کمکشن فور جرمنی سے یہ لوگ یہاں پر لائے گئے تھے فلسطین کی زمینوں پر بھسائے گئے تھے آج حال یہ ہے کہ جو کیمپ میں آئے تھے انہوں نے یہاں کے مالکوں کو اس زمین کے مالکوں کو کیمپ میں بھیج دیا ہے جہاز تک جو آیا تھا اس پر بھی فلسطین لکھا ہوا تھا اس کے پیچھے جو گانا بجرہ ان تصویروں کے ساتھ وہ بھی بہت پرانا پلسٹائن پلسٹائن کر کے تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے موے جیسے فلسطینی نے یہ دکھانے اور درشانی کی گوشش کیے لوگوں کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کبھی وجود میں تھا ہی نہیں فلسطین انہیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ فلسطین ہمیشہ اور ہم پرانے نقشے اگر نکال کے دیکھیں گے تو ہمیشہ آ جگہ فلسطین لکھا اسرائیل نام کا شب تو دنیا نے انیس سو سیتالیس میں جانا ہے چھیالیس میں جانا ہے جب وہ پروسس شروع ہو رہی تھی اور یہاں پر لاکر ایک نیا دیش بنانے کی کوشش شروع ہو رہی تھی بیبلون میں ایک جگہ کا نام تھا جہاں پر جب وہ رومن راجہ انہیں مار پیٹ کے کچھ لاکھ لوگوں کو کچھ لاکھ یہودیوں کو قید کر کے لے گیا تھا تو بیبلون میں جہاں پر رکھا تھا لے جا کر اس جگہ کا نام تیل عویف تھا تو انہوں نے اس کی یاد میں ہزاروں سال پہلے کی گھٹنا کے یاد میں اپنی اس اسرائیل نئے دیش کی راڑھانی کا نام تیل عویف رکھا میری کوشش ہوتی کچھ ایڈوگیٹ کرتا رہا ہوں جو میں پڑھتا ہوں بتاتا رہا ہوں تو یہ وہ گیان کی باتیں ہوتی ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا دوسرا چینل ہے دنیا ٹوڈے اب وہاں ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز تو نہیں آ پائیں گے کیونکہ بہت محنت لگتی ہے ریسرچ پروگرام میں وہاں ریسرچ پروگرام لے کر آئیں گے جو ٹوڈلی ریسرچ پروگرام ہوگا تازہ نیوز کا نہیں ہوگا کچھ گھٹناوں پر ہوگا تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں خدا نہ کرے اگر یہاں آزاد بول انڈیا پر کچھ مسئلہ ہوگیا اور ہم کسی کو ناپسند ہوگئے اور یہاں آپ کو ملنا بند ہوگئے تو دنیا ٹوڈے پر آپ کو ہمیشہ ملیں گے اب کوشش ہی ہوگی وہاں پر کنچنی ایسٹی دو تین دن کے فاصلے سے ایک پروگرام ڈالا جائے لنک پینٹ کمنٹ میں ہے آزاد بول انڈیا کے دنیا ٹوڈے کا کسی ویڈیو کا ہے دنیا ٹوڈے کے جائیں اور اسے سبسکرائب کریں دوستوں کو بتائیں بہت شکریہ سلامت رہیے خوش رہیے